صرف خنجر ہی نہیں آنکھوں میں پانی چاہیے صرف خنجر ہی نہیں آنکھوں میں پانی چاہیے اے خدا مجھے دشمن بھی خاندانی چاہیے اور میں نے اپنے خشک آنکھوں سے لہو چھلکا دی میں نے اپنی خشک آنکھوں سے لہو چھلکا دیے ایک سمندر کہہ رہا تھا مجھ کو پانی چاہیے آج نالے پار کے اس جلسے میں ہم سب کے لیڈر نواب کازی ملیخہ اور ناوید میاں صاحب ابھی ابھی کانگریس پارٹی میں شامل ہوئے پور ویدھایا کفروز علی خان صاحب نگر پالی کا کی ثابت چیئر پرسل مہترمہ ریشوہ بھی نگر پالی کا کے ثابت چیئرمین سردار جبید خان صاحب حمدہ میاں صاحب بابو خان صاحب اور اس کارکرم کا تنچال کر رہے جببار خان صاحب وسیع مالم صاحب عدیر میاں تمام نالے پار کے بزرگوں نوجوان ساتھیوں اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میری ماں اور بہنوں السلام علیکم ساتھیوں اس چناؤں میں تین پرتیاشی آپ کے ساتھ ہیں ایک پرتیاشی وہ ہے جو پانچ سال میں جب چناؤں ہوتا ہے تو پیراشید سے آتی ہے ان کا یہاں کوئی حدان نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں یہاں جتنے بھی لوگ کھڑے کسی بھی ایک انسان کے پاس ان کا موبائل نمبر تک نہیں ہوگا جو بلدن میں رہتے ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ کا کام آپ کے نومائندے سے پڑ جائے تو آپ کون سے گھر کی جا کے پرنڈی بچائیں گے کون سے موبائل نمبر پوچھ کو فون کریں گے تو یہ آپ کو کمپیر کرنا دوسرے بھٹی آشید سنجد ادونو صاحب ہیں جو بھی تھوڑی دیر میں آپ کے بیچ پہنچیں گے بلاسپور سے دو بار ایمیلے رہے اور وپکش پہ رہ کر بھی انہوں نے بلاسپور کو 22 گھنٹے نہ سر فلائٹ دلائی بلکہ بلاسپور سے اہرو روڈ جو ہے 18 گھنٹر کا وہ انہوں نے کارس کے با کر کے اپنے ساتھوں کے ساتھ مل کے بنوایا تو ایسا شخص جو بلکل زمین سے جڑا ہوا ہے جو رانپور کے اندر آپ کے بیچ پہ رہتا ہے جس کا موبائل نمبر یہاں کمال لوگوں کے پاس مل جائے گا جس کے گھر پہ جا کر آپ اس کو اپنی شکاہ درج کرا سکتے ہیں تو یہ ہوگا ہے جو بلکی آشی اور تیسے بلکی آشی وہ ہیں جن کا اینان کھانو جو رانپور کے اندر جن میں نہیں ہے بیجنور کے پاس ایک قربہ ہے نہٹور نہٹور سے ایک شخص لگ بک چالیس سال پہلے رانپور کی دھوٹی پہ آیا اور اس نے یہیں نانے پار کے اندر بیڑی کی پرانچوں میں پیٹھ کر کمزور لوگوں کے ساتھ بیڑیاں بھائیں اور یہ کہا کہ میں تمہاری آواز کو پلند کرنا چاہتا تمام لوگوں نے بہت بڑی دادار تھے ایک دو تین چار بار نہیں بلکہ نو نو بار رانپور کا اس کو زدھائیت بنائے چار پانچ بار وہ سالگار کے اندر منتری بنا لیکن مانے پار کے لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ جب جو وہ شخص ستھا میں آیا تو اس نے کمزور لوگوں کے اوپر فرند آئے اس نے ماں دہروں کی پڑیشہ اچھالی ہے عزت اچھالی اور آج کل وہ ایک بڑھا پہ میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے راٹ پہ بھی کالا چشمہ لگا کر گئی رہا ہے کالا چشمہ اور کالی روان بولتا ہے بہت پر زمانی حسان وہ نہ کسی اجیداری کو بخشے نہ کمزور لوگوں کو بخشے نہ عورتوں کو بخشے نہ بچوں کو بخشے جب اس کی زبان چلتی ہے تو وہ اپنی زبان سے لوگوں پر کپڑے اتارنے کا کام کرتا ہے تو میں جانے پارک کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو اس کو سبخش کھانا ہے اور اس کی اندار میں کپڑے اتارنا ہے جس اندار میں ان لوگوں کے کپڑے اتارتا ہے تو آنے والی تین سکاری کو آپ کو کوریس کا پٹل دمانا ہو میرے ساتھ ہوں نہ لے پارک کے بہت کمزور ہو آج بجلی کے اندر گراؤنڈ لائن نے بچھا لیے جن لوگوں کا 200 اور 500 رویہ کا بجلی کبھی لاتا تھا آج 2400 اور 5000 رویہ کا بجلی کبھی لاتا ہے ڈیوپی لاتا ہے جن لوگ 4500 رویہ کی نزدوری پر کام کرتے ہیں کیا وہ 4500 رویہ کا بہت سکتے ہیں آپ پہدائیے کہ آپ بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں نہیں بہت سکتے ہیں اس نے یہ بھیک بھاپ کیا ہے آج 1000 ترون کا امپرائیر اس نے جوہر کے نام پر گھڑ کر لیا اور اپنے وہنے پہ اندر اس کے بجلی کے اندر گران لائن نہیں پڑی وہ آج پہ پچھلی چوری کرتا ہے اس کی یونیورسٹی میں پہ پچھلی چوری ہوتی ہے اس کے ریزورٹ میں پچھلی چوری ہوتی ہے اور اس کے کھر میں پچھلی چوری ہوتی ہے میرے درستوں اس کا مکھیا قرائم سے یہ کہہ چکا ہے پارلیمنٹ کے اندر کہ ہمارے جمعیدی کے پھر سے پھر ہمارے دیو دیو دیکھا جائے تو آپ یہ سمجھ لیجی کہ اگر رامپور کے لوگوں نے پھر سے نہیں رہتی کی جنرک تک چالیس سال سے کرتے آ رہے ہیں تو اس کا مکھیا ملائم سے ادرگار بنانے کیلئے بھانچ پا کو سب سے پہلے سمرتن کرے گا تو اس کو سبق شدانے کے لئے آنے والی تیری ساریت میں گورنریسٹ پارٹی کے ہاتھوں کو مضبوط کریں ہم نے اس دور میں بھی اس داریت کے خلاف آواز کو بلند کیا اور کئی بار جیل بھی گئے اور آج اس دور میں بھی اس کے خلاف آواز سب سے پہلے مختلف اس کے خلاف ہم نے لکھایا میرے ساتھ ہی وقت تھی گمی کی وجہ سے میں اپنی بات کو اکتن کرتا ہوں اور تمام لوگوں سے ہی بار پیر سے بہترینش کرتا ہوں کہ سارے مقبیدوں کو بھونا کر آنے والی تیری ساریت کو سنجھے گھپور کو بھاری باتوں سے جتائی مجھ کو ظالم کا طرف دار نہیں لکھ سکتے مجھ کو ظالم کا طرف دار نہیں لکھ سکتے کم سے کم وہ مجھے لاچار نہیں لکھ سکتے اور جان ہتے ہی پر لیے بول رہا ہوں جو سچ اس کو اس دیش کے امبار نہیں لکھیں رہا ہمیں شکریہ بھراری 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 ب